ویلکم بچوں ہمارے بھوجن کے اندر جو تتوے پائے جاتے ہیں ان کے اندر جل کا کیا کاریا ہے کیونکہ جل بھی ہمارے لیے بہت اوپی ہوگی ہے یہاں پر جل کے کاریوں کو بتاتے ہوئے میں جل کے بارے میں شریر کے پر ہونے والے پربھاؤں کا ورنن کر رہی ہوں جل منوشے کے شریر کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے اتی آوشک ہے یہ نیم لکھت کاریوں کے لیے بھی آوشک ہے نمبر ایک شریر کے نرمان کے لیے جل کی ہمارے شریر کے نرمان میں مہتو پونو بھومی کا ہے یہاں ہمارے شریر میں رکت تنتو ہڈیوں میں پریابت ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کی سب سے ادھیک ماترہ شاریری کوشکاؤں میں پایا جاتی ہے شریر کے بھیبین انگوں میں جل کی ماترہ اس پرکار ہے انستیا تیس پرتیسط رکت میں اسی پرتیسط جیگر میں ستر پرتیسط مستکس میں اناسی پرتیسط گردے میں تیراسی پرتیسط اور ماسپیسیوں میں بہتر پرتیسط ہمیں ان کے لیے جل کی بہت آوشکتہ ہوتی ہے آتا شریر کے نرمان کے لیے جل کا ہونا آتی آوشک ہے شاریرک تاپمان کو نیانتریت رکھنا یہ ہے ہمارے شریر کے تاپمان کو سامانے بنائی رکھتا ہے جب واتاورن کا تاپمان شریر کے تاپمان سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہے ہماری توجہ سے پسینے کو بڑھنے نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ ہم سردیوں میں کم تتھا گرمیوں میں ادھک پسینہ آتا ہے نمبر تین جل گھولک کے روپ میں کاریا کرتا ہے اور ویبن پدارتھوں کو گھولنشیل بناتا ہے جل ایک اتم گھولک ہے اور یہ ہے لگ بھگ پرتیک وستو کو اپنے میں گھول لیتا ہے یہ ہے بھوجن میں موجود سبھی بھوجیے تطووں کو گھول لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاچن سنسطان میں سرلتہ سے چوس لیے جاتے ہیں تتھا رت میں مل جاتے ہیں پاچک رسوں میں موجود انجائیم بھوجن کو تب تک پربھاویت نہیں کر پاتے جب تک بھوجن گھول کے روپ میں نہ ہو نمبر چار شاریرک انگوں کی رکشہ کرنا وے انہیں چکنائی پردان کرنا جل ہمارے شریر کے ویبن انگوں کو گھیرے رکھتا ہے اور انہیں چکنائی پردان کرتا ہے یہ چوٹ تتھا جھٹکوں کی ستھیتی میں ان انگوں کو سرکشہ پردان کرتا ہے یہ شریر کے ویبن جوڑوں پر بھی ہڈیوں کو سمیٹے رہتا ہے جس کے پرینام سوروب ہم سب اپنے انگوں کو موڑتے ہیں تو یہ ہڈیاں آپس میں رگڑنے سے بچی رہتی ہیں تتھا ٹوٹتی نہیں ہے نمبر پانچ ویرت پدارت ویشٹ پروڈکٹس کا نسکاسن وسا کاربوج اور پروٹین کے اوپا پچین کے بعد جو ویرت پدارت بنتے ہیں جیسے یوریا آدھی کو شریر سے باہر نکالنے کے لیے جل کی مہتو پون بھومی کا رہتی ہے یہ ویرت جل میں گھل کر پسینے کی مطر تتھا مل کے دوارہ شریر سے باہر نکل جاتے ہیں جل کی کمی سے ہمارے شریر کو کئی ترہے کے نقصان بھی ہوتے ہیں جو اس پرکار ہیں نمبر ایک جل کی کمی ہونے سے بھوجن اوچت پرکار سے اوشوشت نہیں ہوتا نمبر دو اس کی کمی سے ویقتی کو قبض کی شکایت ہوتی ہے نمبر تین شریر کے تاپمان میں وردھی ہو جاتی ہے نمبر چار پری سرچرن تنتر تتھا ورک تنتر میں بادہ اتپن ہو جاتی ہے نمبر پانچ اتنے دھیک جل شتی ہونے سے نیر جلی کرن کی ستھیتی پیدا ہو جاتی ہے نمبر چھے مطر کی ویسوشت گروتوے تتھا سگھنطہ پریورتیت ہو جاتی ہے مطر میں لمن کا ستر کم ہو جاتا ہے تتھا سیرم کا ستر بڑھتا جاتا ہے نمبر سات کوشکا میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اس پرکار کوشکا میں پانی تتھا لمن کی کمی ہو جاتی ہے اور شریر کے آوشک انگ کاریہ کرنے میں ایس مرد ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ پلاجمہ تتھا رکت میں گھن پھل یعنی ان کی وولیوم کم ہو جاتا ہے جس سے حرد گتی میں کمی آ جاتی ہے تتھا حریدہ کاریہ کرنا بند کر دیتا ہے نمبر نو آتوں میں خرابی آنے سے بیقتی کو الٹیاں لگ جاتی ہیں نمبر دس اگر پانی کی شتی کو پانی کی پرابتی کے ساتھ پورا نہ کیا جائے تو شریر پدارتوں میں پریورتن آنے لگتے ہیں کمجوری آنا پیاس لگنا بھار گرنا توجہ تتھا سلیشمہ جھلی کا سوکنا بے خوصی آنا اس کے پرمک لکشن ہے آخری عوستہ میں بے خوصی جب ویکتی کومہ میں چلا جاتا ہے تو اس کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے یہاں یہ سب ہمارے شریر کے اندر پانی کیوں ضروری ہے پھوک کے کاریوں میں ان کاریوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کوششن نمبر دو پھوک کے کیا کاریے ہیں ہمارے شریر کے لیے پھوک کیا ہے مل کے نسکاسن میں مدد کرنا پھوک مل کے نسکاسن میں مدد کرتا ہے بھوجن میں موجود سبی پدارتھ رکت میں افسوسیت ہو جاتے ہیں پھوک جل کو سوک کر مل کی ماترہ میں بردی کرتا ہے روگ کی ستھیتی میں کالوری کی ماترہ کو نینتریت کرنا موٹاپا مدھو میں آدھی روگوں میں روگی کو کم کالوری والے آہر کی ضرورت ہوتی ہے ایسی عوستہ میں روگی کے بھوجن کی ماترہ کو گھٹانا پڑتا ہے جس سے روگی کی بھوک نہیں ہوتی نمبر تین بھوک کو سنتوشت کرنا بھوجن میں موجود بھوک یا ریسے پانی سوک کر پھول جاتے ہیں اور بھوجن کی ماترہ کو بڑھا دیتے ہیں جس کے پرنام سوروپ منوشیہ کی بھوک سنتوشت ہوتی ہے نمبر چار بھوک یا ریسے رکھ میں کالیسٹرول کی ماترہ کم ہو کر ویقتی کو حردے کی بیماری سے بچاتے ہیں نمبر پات فوک ویرت پدارتھوں کو تریوتہ سے باہر نکالتے ہیں جس کے پرنام سوروپ آتوں میں کینسر نہیں ہوتا فوک نمبر چھے فوک یا ریسے سٹارچ کے پاچن کو سہج بنا دیتے ہیں فوک کی کمی ہونے سے قبض ہو جاتی ہے فوک کی ادھکتہ ہونے والی ہانیاں فوک کی کمی سے ہی نہیں بلکہ ادھکتہ سے بھی ہانی ہو جاتی ہیں فوک کی ادھکتہ سے چلتے ویقتی کی آتوں کی گتیوی دیا تیج ہو جاتی ہیں جس کے کارن بھوجن اور اوشوشن کی سچارو کوششن آپ کل